اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر و خیریہ سے ہوں گے میری دلی دو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آمین اور آپ سب کو اپنے زمان میں رکھ کے صحت اور تندرستی واللمبی زندگی دے جو لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ انہیں صحتیابی دے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوچ گیا اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت پر میں آمین سوم آمین آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں آلو مٹر تحری بنانے کی رسپی آئے سے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کیلئے میں نے ایک پتیلہ لیا ہے پتیلے میں میں نے ایک کپ اویل شامل کیا اویل شامل کرنے کے بعد پھر اس میں ایک چمسہ بزیرہ دو چھوٹی لائچی ایک بادیان کا پھول تین چار عدد لونگ چھے سات عدد کالی مرچ ایک تینس پاس شامل کر کے سے اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد پھر اس میں مرچے شامل کریں یہاں میرے پاس لال والی مرچے تھی میں نے اوہ مرچے شامل کی مرچے شامل کرنے کے بعد سے ایک منٹ تک کپ کریں ایک منٹ کپ کرنے کے بعد پھر اس میں پیاس شامل کریں یہاں پھر میں نے ایک میڈیم سائز کے پیاس کو باریک سلائس میں کٹ کر شامل کیا شامل کرنے کے بعد جب پیاس براؤن ہو جائے براؤن ہونے کے بعد اب اس میں ٹیماتر شامل کریں یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے ہیں ٹیماتر شامل کرنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اس میں لیسون ادرک کا پیس شامل کریں یہاں پہ میں نے ایک چمچ لیسون ادرک کا پیس شامل کیا ہے لیسون ادرک کا پیس شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اس میں ایک چمچ دنیا پوڑر شامل کریں ایک چمچ الڈی پولر شامل کریں ایک چمچ لالپ مرچ پولر شامل کریں ایک چمچ گرم مسالہ پولر شامل کریں ایک چمچ نمک شامل کریں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں نمک شامل کرنے کے بعد اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو چکے ہیں ٹیمارٹر سوفٹ ہونے کے بعد اب اس میں آلو شامل کریں یہاں پہ تقریبا میں نے دس میٹھ تک مسالوں کو بھونا تھا پھر اس میں آلو شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد اب اس میں مٹر شامل کریں یہاں پہ میں نے آدھا کلو مٹر لیا ہے مٹر شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اسے ڈک کر تقریباً بیس میٹھ تک کک کریں بیس میٹھ کک کرنے کے بعد اب اس میں پانی شامل کریں پانی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے لے سکتے ہیں پانی شامل کرنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب پانی کو بوئل آنے تک کک کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں بوئل آ چکا ہے بوئل آنے کے بعد اب اس میں چاول شامل کریں یہاں پہ میں نے چار کپ چاول لیا ہے تمام چاول شامل کرنے کے بعد اب اسے الکیاز سے مکس کریں چاولوں کو الکیاز سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہری مرچے شامل کریں یہاں پہ میں نے چار عدد ہری مرچے شامل کی ہیں اور باری کٹو گا دنیا اور پودینہ شامل کریں دنیا اور پودینہ شامل کرنے کے بعد اب چاولوں کو مکس کریں اور پانی ڈرائی اونے تک چاولوں کو کک کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں میں سے پانی ڈرائی اونے کے بعد چاولوں کو الکیاز سے مکس کریں الکی آج سے مکس کرنے کے بعد اب چاولوں کو ڈک کر تقریباً پندرہ منٹ تک دم پر پکائیں پندرہ منٹ دم پر کک کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تہاری بن کر تیار ہے تیار ہونے کے بعد اب اسے ریش آؤٹ کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشلہ کتنی مزیدار ٹیسٹی ایزی اور سمپل آلو مٹر کی تہاری بن کر تیار ہے آپ بھی اس رسپی کو زور ٹرائی کریں امید ہی کہ آپ کو رسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنے اپنے گھر والوں کا خاص کر اپنے والدین کو بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ